ہلو اسلام اللہ ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرمہ شکر کے ساتھ آج کبھل ہو کرنے لگی شروع تو آج میں نے وہ دلی ہوئی دال بنا نیتی مسور کی تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ وہ بنا لوں تو آپ کے ساتھ یہ بھی تھلکی سے شیئر کر لیتی ہوں سب کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے دال چاول کھانے میں نے کہا چلو پھر دال چاول بنا لیتی ہوں میں نے یہ دیکھیں میں نے نا دال کو بولنے کے لیے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ اب گلنے والی ہے یہ دیکھیں بول ہو چکی ہے تو اب میں اس میں سپائسیز ڈال دوں گی تو اس میں میں نے سپائسیز یہ والے ڈالنے تھے یہ ہلکے سے سپائسیز ہیں زیرہ، خلدی، سرک میرچ اور نمک یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں بھی اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں یہ کورینڈا پورڈر اور جہ گرش کی ہوئی سرک میرچ میں نے ڈال دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا لکار ہے اب یہ پک رہی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا بٹر بھی ڈال دینا ہے وہ میں آپ کو شکر آتی ہوں اب میں نے اس میں گرین چلیز یہ دیکھیں وہ بھی میسے ہی میں نے ڈال دینی ہے میں نے گرین چلیز میں ڈال دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لکار ہے اور اس کے ساتھ یہ وہ گارلے کے لیف میں نے ڈال دینی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پک رہی ہے یہ ڈال میں پھر اس کو گالک کا چھوکا لگا ہوں گے جسے تلکہ کہتے ہیں گالک کا وہ تلکہ لگا دوں گی یہ ادھر میں نے گالک کو بھون لیا ہے تھوڑا سا میں نے گی ڈالا تھا گی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں گالک ڈال دیا جو پیسا ہوا گالک تھا وہ میں نے پیس کے فریجے میں رکھا ہوا تھا میں نے کہا میں آپ کو شوکر آتی ہوں میں نے وہ ڈال دیا تھا پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی دال بند رہی ہے میں نے سب چیزیں اس میں ملا دی تھی اب میں تھوڑا سا اس میں بٹر ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں اتنا سا کٹ کے میں نے اس میں مکھن ڈال دیا ہے یہ بہت ہی اچھا لک دے رہا ہے بہت نائس بھی لگ رہا ہے یہ تقریبا میری دالہ بننے والی ہے تو میں نے کہا چلو جی دال والی رسبی بھی آپ کے ساتھ شروع کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کبھی اس میں ڈال دیا یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی نائس کا لکا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو میری رسبیس اچھی لگتی ہیں آپ اپنے دوست اور حباب سب رشتے دکدار کوئی ساتھ شیئر کر لینا اور مجھے سبسکرائب بھی کر دینا ماشاءاللہ یہ دیکھیں میری دالہ بریڈی ہونے والی ہے ابھی میں نے بنائی تھی پہلے بوائل گالی تھی پھر اس میں سب کچھ میں نے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ گالک پیسا ہوا گالک تھا اس کو گئی میں تھوڑا سا بون کے جب وہ تھوڑا سا براؤن ہوں گا تو میں اس میں ڈال لی ہے ماشاءاللہ جیس کا لک بہت اچھا رہا ہے بہت ہی نائس دال بنی ہے یہ ابھی تین سے چار منٹ میں ریڈی ہو جائے گی پھر میں دوبارہ آپ کو شو کراتی ہوں یہ دیکھیں دال پکنے والی ہے پکتی گئی ہے میں نے تھوڑی دیر میں اس کو بند کر دینا ہے دو سے تین منٹ میں نے اور اس کو پکانے کے بعد میں نے بند کر دینا ہے اب دو منٹ پک جائے تو پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو تقریب میں نے میری دالہ ماشاءاللہ پک گئی ہے اس میں سب میں نے بہت ہلکا نمک میں میں نے بہت تھوڑا سا ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالا تھا تو یہ میری دال مکھن دال مکھن بہت اچھے طریقے کا بنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لکار ہے تو اس کے ساتھ پھر میں چاولہ ہمیں گوائل کروں گی تو آپ مجھے بتانا آپ کو میرا بلوک کیسا لگا میں نے اس کے اوپر دنیا تھوڑا سا سپنکل کر دیا ہے میری ہر کانے میں آپ کو گارلی کے لیف نظر آئیں گے یہ میری گارڈن میں ہے ماشاءاللہ اتنے میں نے پوٹ میں لگائی گئے ہیں کبھی ختم ہی نہیں ہو رہے ہم کنٹینو دو تین ساتھ سے استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ختم ہی نہیں ہے جب پہلے ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ دوسرے دوسرے پوٹ کو میں شروع کر لیتی ہوں پھر وہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں یہ اب میری دال مکھن بہت اچھی بنی ہے یہ دیکھیں بیورس یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیورس ماشاءاللہ میری دال بہت اچھی بنی ہے امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند بھی آئے گئے کہ اللہ اس میں میں آپ تھوڑا سا مکھن بھی میں نے ڈال دیا اگر آپ کو پسند آتے ہیں دوست احباب سب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا تو آخر میں وہی بات اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو بورا بھی مس سوچئے دعاوں میں مجھے یاد رکھا اللہ حافظ